موسیقی ہمارے جو یہ سینئر آف سارچی وغیرہ تھے انہوں نے میں خدا حافظ کیا ہم کرویل میں بیٹھ گئے اور ہم نے ایک ایک رائیڈ دیکھ دول سیٹر میں اور ہم نے اسی دن پہلے دن میں دو دو تین تین سوٹیاں کر لی اسرائیڈیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دے بل انگیج اس اونلی ون دیار ان ایڈوانٹیج سیٹویشن ہم پلان کریں گے ایک مشن ایز اگریسر ہم نے ایک مشن پلان کیا جس سے ہم اسرائیڈیوں کو گھیر کے ماریں گے ہم کسی اسرائیڈی کو ماریں یا نہ ماریں کوئی بات نہیں لیکن ہم میں سے کوئی نہ مارا جائے اس دن یہ ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ریڈار نے شور بچا دیا کہ چار جہاز اندر سے آرہے چار اندر سے آرہے چار اندر سے آرہے ایسو اے مراج کیونکہ وہ ہیڈ آن آرہا تھا یوں کر کے آرہا ہو نا آپ کی طرف تو ویو بڑا کم ہوتا ہے اس کا نظر نہیں آتا اور نوملی نظر نہیں آتا اور مجھے نظر نہیں آنا چاہیے تھا اور اساسی پھر آنچہ کیا سکتا ہے یہ کہ سوچے کے لئے خورا جائے ہمیں بہتا ہے کیونکہ دیسٹنس آہا تھا ہمیں بہتا ہے آہا ہمیں آہا جائے گا ریشنز نے اس کا نظر سے بہتا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ اے روسی جہاز نے فرانسی سی جہاز کو مارا ہے مجھے انہوں نے دو بار دیئے وسام فارس اور وسام شجات وسام فارس ہے کہ اے ایجے حلال جورت اور مسام شجاعت is equivalent to our ستارہ جورت My suggestion to our younger pilots is کہ till the time that you become a squadron commander you should be a little bit of maverick This is a must Thank you Salman Now my story is it's an interesting story but it's an old one اچھا ہوا یوں تھا کہ 73 when this war started I was doing the FIS course flying instructor course in Risalpour and one day the wars had started اور ان دروں topic یہی تھا بات ہی اور کوئی نہیں ہوتی تھی گپ شاپ اسی موزبی پہتی تھی تو ہم لوگ شام کو میسے کھانا کھا کے نکھلے اور بیو کیوز میں سامنے کرسیا لون میں پڑی تھی وہاں بیٹھ کے اور بیٹھ کے عربوں کو گالیاں دینے لگے کہ یہ لوگ سالے نہ ان کو لڑنا آتا ہے نہ لڑنے کا طریقہ آتا ہے نہ کچھ اور ہمیشہ لڑتے ہیں اور ہارتے ہیں اور مسلمانوں کو بددام کرتے ہیں تو ایسے بات کرتے وقت بات تو بیسے جیسے بات مکلاتی ہے تو جنرل فیلنگ بات یوں تھی کہ بھئی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں مطلب اس جنگ میں ہمیں ویگن فیل بیٹھ بیٹھ باوٹ لیکن کر کیا سکتے ہیں تو سمبالی وینشن بھلکہ پرابی بی بی آئی ڈونٹ نو اف آئی سائیڈ او ہو سائیڈ کہ ویگن وولنٹیئر تو جنرل ریکشن یہ تھا کہ ہمارے وولنٹیئر کرنے سے کیا ہوگا وولنٹیئر کرنے بات آئی گئی ختم ہوگئی کون پوچھتا ہے کس کو کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے یہ تو یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں تو اب نے کہا کوشش کر لینے میں کیا حرج ہے تو میرا جو رومیٹ تھا دین فلائٹ ریفرنٹس آفدر ہم نوڑوں نے ایک دوسرے کے دیکھا میں نے کہا چلے گا تو اس نے کہا ہاں چلے گا آنکھوں آنکھوں بھی اگریڈ کہ یس اوکی لیٹس ٹو یہ کوئی رات کے بارہ بجے تھے اس نے کہا ابھی چلو ہمیں گوٹ اپ اٹھ مینڈ نائٹ اور ہمیں گئے کونڈنٹس ریزیڈنس کونڈنٹ تھے جو سب سکولٹی ہمارے چیف پرے ائر چیف مارشل ظلفقار وہ کونڈنٹ رسال پور میں تو آدھی رات کو جا کے اب ان کے دروازے پر نوک کیا تو باہر نکھ لیا اور ان کا کیا بات ہے تو خیریت ہے ہم نے کہا سر خیریت ہے ہم نے بتایا تو انہوں نے پوچھا تو ہم نے کہا نو سر ہم نہیں کیا نسا ہم نے کہا میں کھرائی ہونا اگلے دن سوہہہہہہہہہ ٹی سکس جی پہنچا ہمارے جو فلائنگ when I received a call from A.T.C. to land back immediately and report to the commandant. So I landed back. اور جب میں واپس پہنچا FIS پہیں تو ہمارے جو FIS کے commandant تھے سلیم گوھر صاحب. Very decent chap. Very thorough gentleman. Good professional. انہوں نے میں جو بلا پوچھا کہ what have you done? تو میں نے کہا سر کچھ نہیں. انہوں نے کہا نہیں. مجھے ابھی بتا دو پہلے کہ تم نے کیا حرکت کی ہے. میں نے کہا سر میں کچھ نہیں کیا. انہوں نے کہا are you sure? میں نے کہا سر شور. اسے لوگ کہ put on your cap let's go and see the commandant. تو ٹوپی پہنی. commandant کے آفس میں چلے گئے. داخل ہوئے انہوں نے پوچھا کہ about last night. Are you serious? انہوں نے کہا کہ yes sir. Serious. اسے لوگ کہ wait outside. So we waited outside. دس منٹ کے بعد انہوں نے کہا okay. Pack your bag. Take a transport. Go to Pichar. You are on. اب اس دوران میں کیا ہوا تھا ان دس منٹ میں اس وقت تو میں نہیں پتا تھا. Subsequently we learnt. کیونکہ جو Subsequently پتا لگا وہ بھی میں بھی بتا دیا تھا. وہ ہوا یوں کہ the commandant got in touch with the air chief who got in touch with the prime minister Mr. Bhutto who got in touch subsequently with Hafiz al-Assad President of Syria. تو یہ بات ادھر کو گئی پھر واپسی بھی آئی. تو انہوں نے کہا کہ کوئی pilot ایسے ہے. we have some crazies who want to join you. تو Hafiz al-Assad probably must have said اچھا ٹھیک ہے بھیج دو. تو یہ ہمارے پاس بیسے جا گیا کیونکہ go you are on. یہ بات ہوئی تھی. تو that's why it took just 10 minutes. اور baby he had talked earlier I don't know but ہمارے سامنے 10 minutes لگے تھے. تو اب نے transport پکڑی ریچ پشار وہاں پر CS فوکر was standing بائی ہمیں حکم ملہ کہ جاؤ اس پہ بیٹھ جاؤ. اب جا کے بیٹھ کے اب جا کے بیٹھے تو we found کہ ہم ہی نہیں تھے کچھ اور بھی لوگ تھے there were 16 پیپل لائک بی ہم بیٹھ کے فلائٹ افٹرنٹ تھے اب وہاں پر ایر چیف آلسو سبسکولی کیم ان ایر سیکٹری اور بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے رینک والے جن کو ہم نے نام سنا تھا دیکھا نہیں تھا تو ہم بھی فلائٹ افٹرنٹ کی کیا حقیقت ہوتی ایک فارم نکالے اور کہ یہ فارم پڑھ لو اور اس پہ دست کر دو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے اس کو پڑے وہ نے کہا فلانا پیراگراف وہ درہ غور سے پڑھ لو تو ہم نے کہا ٹھیک ہے دیکھا وہ نیکسٹ اور یہ وہ جو پرٹیکلر پیراگراف تھا جس کی طرف وہ ہماری توجہ دل آ رہے تھے وہ یہ کہتا تھا کہ ہم لوگ ایکس پاکستان لیو پر ہیں اور اگر ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم گم ہو جائے فوت ہو جائے مارے جائیں کچھ ہو جائے تو پاکستان فوس اور گورنمنٹ آف پاکستان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی نمبر ایک نمبر دو پاکستان فوس اور گورنمنٹ آف پاکستان ہمیں کلیم نہیں کرے گی اور اگر وہ کہیں کہ یہ آدمی پڑا ہو ہے مرہ ہو ہے یہ تمہارا ہے تو پی اے ایف اور گورنمنٹ آف پاکستان نہیں کلیم وہ کہیں گے ہم نہیں جانتے اسے اس پر دخصت کرو تو انہیں دخصت کر دی جب ولنٹ کر دی تو پھر دخصت وغیرہ کیا مطلب ہمارے لحاظ سے تو اینیوی وہ ہم نے دخصت کر دی جہاز لینڈ کی اڈرگ رونڈ جو اب فیصل ہے وہاں سے بیٹھے ہمیں ایک سی ون تیرٹی میں ایر شیف ہمارے ساتھ ہے یہ سب براہ ساتھ ہے سی ون تیرٹی میں بیٹھے بغداد بغداد میں کھانا بھرکا انہوں نے کھلایا ہمیں اور اس بعد ہمیں کہ جی وہ جہاز ایک کرویل تھا اس میں بیٹھ جاؤ ہمارے جو جسی نے خدا حافظ کیا ہم کرویل میں بیٹھ گئے اور ہم لینڈ ایک لیس کال ایج تھری جو ایج پمپنگ سٹیشن ادھری عراق کے ملکل کونسی سائن ویسٹن سائن پہ وہاں پہنچے رات کو شام کے وقت کھانا کھایا اور انہوں کہ یہاں سے سفر شروع ہوگا آپ کا بائی روڈ بائی ایر 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 ہم نے کہ ٹھیک ہے تو ہم گاڑیوں میں بیٹھ کے اور چل پڑے صبح تین بجے وی ریچ ڈیمیسکس ڈیمیسکس میں وی 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 ٹیکن ٹو ان ڈرگراؤن پلیس وی چیل آن فاؤن ڈی آپریشن سینٹر آف ڈی ایف وی وہاں چلے گئے تو وہاں پر تھوڑی دے ہم سولہ لوگ تھے اور آٹھ بندے جائیں گے ایجپٹ لڑنے کے لئے اور آٹھ یہی سیریہ میں رہیں گے انہیں کہا ٹھیک تو آٹھ سات لوگ ایسے تھے جو ارلیئر سرود ان سیریہ آئیڈ نمبر بین تو سیریہ تو انہیں نے کہ جی ایک بندہ یہ باقیوں میں سے چاہیے جو ان سات کے ساتھ چامل ہے آٹھ کرنے کے لئے ہم تو چلی آٹھ سٹے سیریہ آٹھ جو تھے آٹھ آٹھ سپیچ کائیرو آٹھ سٹے سیریہ کائیرو والے جہاز میں بیٹھے چلے گئے اگلے دن ایجپٹ سیز سیریہ میں تو اگلے سال سیونٹی فور ایڈ تک چلتی رہی تو صبح کے کوئی تقریبا میرا خیال ہے پانچ چھے بھائی انہوں نے کہا کہ جی لیٹس فائنڈ یو سم پلیس تو ڈیف ایک ہوتل تھا ڈیمیسکس میں سیمیرامیس وہاں لے گئے انہوں نے کہا یہ یہ ہوتل ہے ہوتل خالی تھا نہ کوئی بندہ تھا ڈیمیسکس باونڈ بیجلی شجری تھی نہیں بیروت سے آتی تھی انہوں نے کہا جو کمرہ مرضی لے لو سارے خالی ہیں تو ہمارے پاس تو سامان ہی کچھ نہیں تھا ہمیں ایک سلوار کمیز اور ٹوث پیسٹ ٹوث برش دیکھ گئے تھے ہم نے جا کہ کمرہ ٹوث برش آخ دی ہم نے کہ ایک ہر انہوں نے کہا کہ جی آپ چینج کر لے تو ہم نے چینج انٹو آر فلائنگ کمرال آلز اور انہوں نے کہا کہ جی چلے آپ لیٹس کو گاڑی میں بیٹھے ہوتل سے ڈیمیسکس سے کوئی تھرٹی دور تھا بیس دبیر جہاں سے آپ نے آپ کرنا تھا اب وہاں کی دبیر کی صورتحال یہ تھی کہ دبیر پہ اسریلیز نے دن دیر ورک بیس پر یہ سی بی یو کیا اسے کہتے بابلٹس وہ لائنگ تو آل بیس بیس لیکن انہوں بیچ پہ رستے کلیر کیے ہوئے تھے جہاں سے آپ چل پھر سکتے تھے اب یہ جو تیر کیے یہ جو باملٹس سے دیور ساؤنڈ پریشر یعنی ایکٹیویٹڈ ڈیفرنٹ طریقے سے تھے تو انہوں نے کہا کہ اس علاقے سے احتیاط سہی رہے گزرے which we did تو ہمیں وہ لے گئے ایک جگہ پہ جا کے ایک بیلڈنگ تھی اس میں دو تین کمرے تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہے یہاں پر آپ آپ کا سکورٹن ہوگا اور آپ کا رام ہے سکسٹی سیون اے ایک سکورٹن تھا ان کا سکسٹی سیون تو ہمیں انہوں نے نام دے دیا سکسٹی سیون اے سکورٹن نے کہا ٹھیک تو انہوں نے کہا کہ یب ہم آپ کو لے چلتے ہیں جہاز تو پاس ہی پنس تھے وہاں پر انہوں نے لے گئے جا کے میک ٹونٹی وان ایف تھر ٹیم ہم نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی دول سیٹر ہے تو انہوں نے کہا ہے ہم نے کہا ہمیں ایک ایک رائٹ دے دیں تاکہ ہم ذرا بھی گٹ کریں تو کیونکہ ہاورٹ سے ویگ ٹوٹی وان وہ ذرا بیچ پہ تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے نا تو گیٹ بیک یور ہینڈ انہوں نے ہمیں ایک ایک رائٹ دی دول سیٹر میں تو اس کے بعد ہم لوگ نے کہا کہ یہ سنگل سیٹر جو ہیں وہ لیے اور ہم نے اسی دن پہلے دن میں نے دو دو تین تین سوٹیاں کر لی سو وی گوٹھ ہر ہینڈ بیک مطلب ہے سسٹم آپریشن ہو گیا اب جہاز میں جو میں مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جہاز کے اندر ریشن لکھی ہوئی تھی انسٹروینٹس ایوی تھی ایٹی سی ریڈار کی لیگ میں جربی تھی اور like I said ہماری عربی سورہ فاتحہ سے آگے جاتی نہیں تھی لیکن وہ یوں کہلو کہ جب آپ پہ پریشر آتا ہے نا اور ریکوئرمنٹ ہوتی ہے تو عربی تو کیا کوئی بھی چیز مطلب بندہ سیکھ لیتا ہے انڈوک رہنگ ہے ہم لوگوں نے میں نے اور ماکیوں نے بھی اس کی طرح سے کیا کہ ہمارے وہ جی سوٹ کے پیٹ تھے نا اس پہ یہاں پلاسٹک لگا ہوتا ہے تو پلاسٹک کے لیچے پیپر کے اوپن لکھ کے نا جو بھی ہماری کرٹیکل ٹھنگز وہ لکھ کے اپنے انہوں میں نگا لیا پریکٹیکلی تو ہم سارا دنی جی سوٹ میں ہوتے تھے تو ہر وقت وہ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا تھا وہ چیزیں وہ اور کچھ تھوڑا آگے پیچھے کر کے فلائنگ ٹرمنالوجی تو ہم نے کیا کیا یوں بلیو بھی کہ ان ون ویک آئی واس پیکنگ فلوینٹ ایرابک لیکن یہ ایر بھی اس میں میں آلو پیاس نہیں کرنی سکتا تھا فلائنگ کر سکتا تھا فلائنگ کر سکتا تھا آلو پیاس نہیں چل سکتا تو وہ چل اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلح اگرے دن صبح سے وی سٹارٹڈ گوئنگ ٹو ڈی بیس ایس نومل ایر دیفنس پائلٹس تو ہاف این آر بی فور فرسٹ نائٹ ہم پہنچتے تھے اور ہاف این آر آفٹر لازٹ نائٹ ہم وہاں سے چلتے تھے اور یہ پروسس سات مہینے رہا سات مہینے اچھا اب شروع شروع ہم علاقے سے فیملیر نہیں تھے فلائنگ ایریا چار پانچ منٹ کی فلائنگ پہ تو اسرائیل کا بارڈر تھا اور اس طرف جو فلائنگ ایریا تھا والکانو لینڈ اور اور یہ پروسس سات مہینے رہا تھا تو ہم نے فلائنگ ایریا تھا تو ہم نے فلائنگ ایریا تھا ادھر فلائنگ ایریا سے باہر نکھلے تو اسرائیل تھا تو آستا آستا ہمیں چیزوں کی سمجھ آنے شروع ہوئی عربی بھی سمجھ آنے شروع ہوئی اور اللہ کا شاکہ سارے چیزیں بھی گوٹ دی ہینگ آفٹر تو ہم نے فلائنگ ایریا تھا تو وائل ہم نے فلائنگ کیا تو وہ کئی نمبر ایریا تھا ہم نے فلائنگ ایریا تھا تو سیریان ایریا تھا تو ہم تمہیں کچھ دے دیتے ہیں یہ ینگسٹرز ان کو ہی سکھا دو فلائنگ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے تو ہم نے ان کے ساتھ فلائنگ بھی شروع کر دی نمبر ینگسٹرز جو وہ کونسا بیڈش جہاز ہوتا تھا بلکل مسکیٹو ٹائپ جو کیا چھوٹا جو سب سے چھوٹا مسکیٹ جہاز ہوتا تھا اس پہ انہوں نے پچاس کرٹے کیا تھے اس سے دیور وانٹنگ کی ان کو بھی 21 بھی بٹھا دو تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ ہم اوکے اور ایک تو ہم نے ان کو لے لیا ان کو ایر سٹوڈنٹس اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو ہم اور کچھ نہیں سکھائیں گے we will teach them only air combat nothing else نو سٹرائک یہ وہ چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہے وہ آ جاتی ہے بندے کو سیکھ لیتا ہے ایر کومبٹ اگر آپ کو آتی ہے تو باقی چیزیں سیکھ لیتا ہے let me tell you majority of them turned out to be as good as anybody as good they were aircraft مطبع یہ ان جہازوں سے آیا تھے وہ جن کی پچاس دیل رفتار ہوتے ہیں اس سے بیک ٹونٹی وان میں and they flew as good and very good see very good I am all praised for these were yaksars ان کے اوبرے ہوں گی پندرہ سولہ سالہ سالہ سال دوز مردی ایجز مطبع وہ ڈکال پہ آ رہے تھے they wanted as many as they could they didn't have many تو یہ اس طرح تھے hot cremels جو ہوتے تھے ان میں کئی دفعہ اکثر ایسے ہوتا تھا کہ we would pass the Israelis head on اب Israelis کا کیا تھا کہ ہماری meeting جو ایک جوسر سے ہوتی تھی over Golan some area of Golan plus minus کر کے اب requirement یہ تھی کہ ہمیں حکم یہ تھا کہ Israeli water سے دس میل ادھر رہے اب ہوا میں لکیر رہی ہوتی اور پھر اب اگر آپ سفر کر کے گئے ہیں یہاں سے لے کر آپ Golan تک جگہے ہیں پاکستان سے رسالپور سے Golan تک گئے ہیں اور پھر وہاں جا کے آپ کہیں کہ نہیں یہ دس میل میں ادھر ہی رہنا ہے دیگر کرنا ہے تو یہ بھی ذرا مشکل ہو جاتا ہے تھوڑا سا وہاں پھر دس میل ادھر یا دس میل ادھر انیویے ہم نے ادھر ہی رہی ہوتی لیکن بعض اوقات پلس مائنس ہو جاتا تھا تو جو ہم اپنی ایڈیفنس لگ اڑاتے تھے اس میں کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم پاسٹ ایک ادھر ہیڈ آڑ اب اسریلیوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دے ویل انگیج اس اونلی وین دی آر ان ایڈوانٹیج سیچویشن اور ہم لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو پھر بات فیر نہیں ہے ایس نوٹ اٹھار تو مطلب ہے ہم اس کے برابر کی تو شروع کریں اچھا اب ان کے جسی دے ور فلائنگ فینٹمز اینڈ میراجز جو ہمارے ساتھ آتے تھے ان کے سکائی ہاکس یہ نیچے کلوز پورٹ کیا کرتے تھے ان کے فلائنگ کے طریقے یہ وہ ساری چیزیں دیکھ کے ہمیں جو سمجھ آئی تھی یہ اصل بات یہ وہ ہے جو جو حضم کرنی مشکل ہے لیکن سچ یہ یہ کہ ہم آٹھ تھے وہاں پر اور ہم جو ہم جو تربلی سکیرڈ بہت درے ہوئے تھے بہت درے ہوئے اس لیے اس لیے نہیں درے ہوئے تھے کہ وہ مطلب ہے جو نے والدریٹ کر لیا ہے وہاں چلے گئے ہیں پھر جو جو ہونے وہ تو ہونے ہی ہے لیکن درے ہوئے اس لیے تھے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص was shot down تو اس کی ریپرکیشن کیا ہے کیا ہوگا what does that mean to us or to you number one تو a person who gets shot down وہ پتہ نہیں بچتا ہے یا مار جاتا ہے اگر تو فوت ہو گیا تو چلو بات ختم ہوگی لیکن اگر نہیں ہوا تو number one چیز پاکستان فوس کی کتنی بددامی ہوگی پاکستان کی کتنی بددامی ہوگی اور اسریلی وہ کہیں گے ہم تو پہلے ہی ہمشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ ہم تو توپ ہیں ہمارا تو کوئی مقابلہ نہیں اب یہ ساری باتیں تو ہمیں حضب نہیں ہوتی تھی ہم نے تو ہم نے آپس پہ یہ discuss کیا بڑا ہم نے کہا کہ دیکھو ایک بڑی ضروری چیز ہے اپنا پروفیشنل پرائیڈ اور پرفارمنس ایمی ٹھنگ ایک سائٹ پہ لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ نن اف ایس گیٹ شاٹ کیونکہ اس صورت میں بدنامی اتنی زیادہ ہوگی کہ ہم وہ فوڈ کر ہی نہیں سکتے تو ہم کسی اسرائیلی کو ماریں یا نہ ماریں کوئی بات نہیں لیکن ہم میں سے کوئی نہ مار رہا جائے یہ نمبر بان چیز ہے اس کے بعد جو علمیہ دے وہ الہدبات ہے تو یہ ہمارا پری ریکوزٹ تھا لیکن اسرائیلی کہتے تھے کہ ہم نے اب وہ اسرائیلیوں کا تھا یہ مانیٹرنگ اینڈ جیمر رائٹ ان ٹاپ آب مانٹھرمن جہاں سے ہمیں انگریز انگریزی کہتا ہوں پنجابی میں بھی گالیاں دیتے تھے وہ لوگ بکوز ایز وی ایڈسٹوڈ وہاں پر کوئی انڈین کوئی سکھ شکھ یا وہنہوں نے بلا ہوئے تھے وہاں پر جو ہمارے ریڈیو کو مانٹر کرتے تھے ہمارے ریڈیو کو مانٹر کرتے تھے اور ریڈیو کو جیم کرتے تھے ریڈار ہمارے ریڈیو تو ریڈیو اور ریڈار جیم ہوتے تھے ان کے پاس وہ فصلی تھی لیکن ہم نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی چھوٹی بونٹی آگے بیچھے بی میکسٹ لینگویج کہلے اپنے آپس میں بولنے والے جس میں انگریزی پنجابی پرشین پشتو مہشتو مددہ سارے الفاظ بلا ملو کے اور ہمیں ریکوارمنٹ نہیں تھی اور جو ہم کرتے تھے وہ اس قسم کی کرتے تھے جللی سے بات کی اور ختم کسی سے کوئی سوائی نہ آسکے تو پور مین کہلے سلوشن ٹو دی پرابلم تو یہ اس طرح سے یہ چلتا رہا اب تین چار بہنے گزگر ٹینشن بڑھ رہے ہر روز ہم جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا آج کیا ہوگا ہر روز ہوگا ہمارے اپنے اندر کیا ہو رہا ہوگا ہمارے آپس میں ہمیں بہت ایجی اور شورٹ ٹیمپر ایک دوسرے کے ساتھ ایم فس پڑھ کہ یہ ٹینشن ہے ہمارے جو سیچویشن ہے اس کی ٹینشن ہے ہمیں پتا ہے کہ کوئی وصلہ نہیں پھر ہم نے کوئل ڈاؤن کر رہا سب کچھ مطبع ہم نیو ہم جو ہم 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 مار کھا رہے ہم ہم پلان کریں گے ایک مشن ایز اگریسر ہم نے ایک مشن پلان کیا جس سے ہم اسرائیلیوں کو گھیر کے مارے گے ہم مارے گے ہماری برضی سے مشن ہوگا اس کے لیے ہم نے سیریان ایر ایڈ کورٹر سے ہم کو ہم نے یہ بنا کے بتائے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ایسے کریں گے ایک ڈیکوئی چاہیے ہم ان کو کیسے گیریں گے تو ایر ایر کورٹرز اگری اگلے دن سے اگلے دن پلان فائنلائز ہوگی ہم نے کہ صبح اتنے وقت ہم یہ مشن اڑیں گے ایسے کریں گے ہم تیار ہو کہ جب ہم سکول پہنچے تو ہم بیس سے میلا کہ ایر 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 سیریان ایر 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 ہم نے کہ کیوں بھی ہم تو تیار ہیں بلکل جانے کے لئے انہوں نے کہ جی رسکی رسکی کیا ہے رسکی رسک تو ہمیں تھا لیکن انہوں نے کہ ہم پاکستان کو یا پاکستان ایفوس کو یہ جواب نہیں دے سکیں گے کہ ہم اس قسم کے مشن پہ ہم نے آپ کو جانے کی اجازت کیسے دی جس میں اتنا رسک کیونکہ رسک رسک ظاہر تھا لیکن یہ تھا کہ ہمارا ہماری اپروش یہ تھی کہ اول تو وہ ایسی چیز ایکسپیکٹ نہیں کریں گے کیا پندی کیا پندی شوربہ ازریلی ایفوز اتنی بڑی اور پھر دی جا کے ان کو چیلنج کر رہی ہے مطبع دی بونٹ ایکسپیکٹ دیس اور پھر ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ اس طریقے سے کرنا چاہتے تھے کہ ایک وقت ان ایڈ ٹائپ اف شیز کے مطبع آپ سوئی چپ ہو کے نکل مس ہمیں اپس بھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی یہ ہوگا لیکن اگر ہم تیار ہیں تو تم ہی کیا تکلیف ہے لیکن ان کو یہ تکلیف تی کہ ہم پاکستان فوس کو جواب نہیں دے سکتے کہ ہم نے اتنے رسکی مشن بھی ان کو جانے کیوں دی گیا ایڈ فینس کر رہے ہیں وہ کرے ٹھیک ہے لیکن یہ جان کے پنگا لینے بات نہیں کرے اگر ہم جہاگ کی طرح بیٹھ گئے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم دن چھویس سپریل نائنٹین سیونٹی فور دوپہر کے ساڑھے تین سکرمبل ہے سکرمبل جو ہمارا روٹین تھا اب ہم سکرمبل کر کے ہوتا یہ تھا کہ ہم سکرمبل ترکی کی طرف جاتے تھے آٹ جاز آٹ 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 اچھا اب ہماری فورمیشن جو تھی ستینڈر فورمیشن باکس فورمیشن دو 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 میں نمبر ایٹ لاشت ون ٹو گیٹ ایو ایو ٹرین ٹو پوزیشن ون نے کہ تم کر ہوگے خیر ہے تم نمبر ایٹ میں اگر ٹھیک ہم ترکی سے ٹرن کرتے تھے ٹورز ویسٹ اور ویڈی ٹرین کم ساؤت سیدون بھروت کروز کرکے کم جہاں جہاں گولان کا علاقہ شروع ہو گیا وہاں سے اوبر گولان 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 جب ہم یہاں پر جسٹ نورت آزریلی بورنر سیدون کروز کرکے آ رہے ہوتے تھے تو جب ہم ہماری زبان میں کیا سے کہتے ٹیکسکو نہیں وہ کیا ہوتا ہے دوسرے بینگو 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 فیول سٹیٹ ہوتی ہے بس اب واپس چلے لیٹ تو وہاں پر ہم تقریباً اس فیول فگر پہ ہوتے تھے اس دن یہ ہوا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو ریڈار نے شور بچا دیا کہ چار جہاز ادھر سے آرہے چار ادھر سے آرہے دو ادھر سے ادھر سے پہنچے 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 سپر سونک اب جب ہمارے قریب آرہے تو جیسے ٹیکٹرکل ایکشن اپنے دن ہوتا ہے کہ اگر دشمن پیچھے سے آرہا ہے بہت قریب ہے آپ پہنچے 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 ہمارے پاس پہنچے پہنچے ٹرن بیک لیڈر نے کہا ٹرن بیک جب وہ ٹرن بیک کر رہے تھے تو لیڈر نے کہا ٹرن بیک کا آرڈر دیا اور ریڈیو ریڈر جیمڈ 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 جب ٹرن کر رہے تو میں آئی 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 اس جگہ پر میں جب وہ ٹرن کر رہے تھے میں مجھے زمین سے ایک فلیش دکھائی دی فلیش ہوتی ہے کہ آپ شیشے پہ پانی پہ لائٹ پہ کہ تو آپ کو فلیش آتی ہے تب وہاں تو پانی وانی تو تھا کچھ سے اور ریڈر ریپورٹ کر چکا ہے ایدھر چار جاز ایدھر چار ایدھر چار ایردیت ہے تو حالات ٹھیک رہی ہیں مطلب اگر فلیش نظر آئی گے تو انویسٹیگیٹ کہ کہاں سے آئی ہے which I did لیکن to do that I had to turn in the other direction میری فورمیشن یوں جا رہی ہے I had to turn like this تو already we are such high speeds وہ یوں ہوا are in 10 seconds we were miles apart فورمیشن میری ادھر نکل گئی میں اکیلا ادھر اب یا تو میں ان کے ساتھ جوائن کرتا یا اس کو کرتا this I saw کہ یہ پھر مجھے نظر آگیا I saw امراج which was by a fluke کیونکہ وہ head on آرہ تھا یوں کر کے آرہ ہو نا آپ کی طرف تو view بڑا کم ہوتا ہے اس کا نظر نہیں آتا بہت چھوٹا ہوتا لیکن on normal نظر نہیں comes straight for me I turned into him he overshot me then i saw there was another one two so the other fellow also overshot me continue to know he pulled out I pulled up I pulled up with him it a reversal کہ it in our language to we got into what we call scissors سیزرز بنوکے ہم we fly like this ایمنگ کی یہ دوسرا آگے نکل جائے دشمن اب اس میں ایسے کہ مجھے ایک ایسے 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 ان کے ایسے ایسے کے Ursہ پانچی کہ کیونکaw کام کار detach ایسے 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 کامی آس مجھے مقابلہ نمید قط compl N بیراج اے سوپر. At low speeds بیٹونٹی وانے سوپر. He should not have engaged in scissors which he did. That was fatal. But perhaps he was hoping کہ while he is doing this his leader will come behind me and they will sandwich me. لیکن یہ بھی کرنے کے لئے it takes a bit of time. کبھر پانچ دس پندرہ سیکنڈ تو لگ ہی جاتے ہیں. دس پندرہ سیکنڈ is a lifetime in air. دس پندرہ سیکنڈ تو کوئی نہیں دیتا آپ کو. یہ تو نہیں ہے ہی نہیں دس پندرہ سیکنڈ ہوا میں کہاں ہوتی ہے. یہ میری جو اس کے ساتھ کومیٹ رہی میرا خیال ہے کہ 20-25 سیکنڈ 30 سیکنڈ زیادہ زیادہ 30 سیکنڈ no more than this. 30 سیکنڈ بہت لمبے لگتی ہے جو اس میں گزر رہا ہوتا ہے اس کو تو بہت لائف ٹائم لگتی ہے اور میں بتاتا ہوں کیسے. لیکن actually what is 30 سیکنڈ is nothing. Anyway this chap we got into scissors and then he got into he was ahead of me. I did not fire my gun at him for two reasons. ایک تو یہ کہ اتنا کریم تھا میں نے کہا if he explodes he will hit me. اور دوسرے مجھے اپنے جہاز پہ یقین نہیں تھا کہ اس کی گن کا نشانہ لگے گا یا نہیں لگے گا کیونکہ اس کی گن were harmonized probably when it was made in Soviet Union. اس وقت کی گن تھی. تو خیر anyway اس نے پھر وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا he inverted the aircraft load the nose to run away which was a good thing for me luckily کیونکہ now distance increased I came at the correct range to be able to fire at him تو جب وہ گیا تو میں نے بھی اس کی پیچھے ناک پیچھے کی لیکن اس کی acceleration مجھ سے زیادہ تیز تھی he accelerated away وہ تقریبا کلوڈ میٹر ڈیرڈ آگے نگل گیا which was an ideal range for the missile تو میزائل وہ میں نے نشانہ رکھا میزائل کی گروھل آئی and I fired اب جو میں آپ کو پہلے seconds کی بات کر رہا تھا نا when I press the trigger the missile would drop ڈیر اور میں کہہ رہا ہوں کیا مسئلہ کیا مسئیبت مطلب کی میزائل is supposed to take one second لیکن میں نے وہ press کیا ہو a trigger اور second گزر نہیں رہا میرا مطلب سمجھ رہا ہوں یعنی I want the missile to leave in fraction of a second and it won't because it is not supposed to it left after one second which it is supposed to لیکن that second was the longest second of my life کیونکہ you see میں نے fire کیا ہوا ہے press کیا ہوا trigger دوسرا جہاز میرے پیچھے آرہا ہے اب یہ جائے گا تو میں اس کو ٹیکل کروں گا جب 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 یہ گیا پھر دعاو آئی ایف تو گوش کہ اس کو لگتا ہے دو آئی ہٹ ایف 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 کیا اس نے یہاں سے آیا اس نے ناک نیچے رکھی اس نے سیدھا بہت ایف ایف اور میں نے کہ تین تباہی تو گیا ہے شکر ہے خدا کو اور میں نے ادھر سے آئی ڈائیوڈ تھراؤٹل بیکٹو آئیڈل آئی و سپرسونک وہاں سے اڑتا ہوا میں آیا بیکٹو آئی بیس آئی پاسٹ اور پیچھے دیکھ رہا ہوں میں کہ کوئی عورتوں نہیں آرہا جو ہماری نومل ہوتی ہے آئی پاسٹو آور دمیسکس آئی پاسٹ سپرسونک آور دمیسکس آئی پاسٹ سپرسونک آور دمیسکس ڈمیسکس is a big town اوپر سے گزرا شاعر کے میں نے نہیں دیکھا میں پیچھے دیکھ رہا تھا مجھے نہیں پتا کہ کدھر تھا مجھے پتا کہ بیس کدھر ہے آئی ڈونک ڈیٹ اچھا اتنی دیر میں ریڈیو ریسٹور ہو گیا جیمنگ ختم ہو گی میں نے کال دی ایٹی سی کو کہ میں آ رہا ہوں لینڈنگ کیلئی اسٹیٹ کلیر کر دو رنوے میں جلدی سے لینڈ کرنا سیدھا پتہ نہیں فلیم آؤٹ ہوتا یا نہیں مجھے لینڈ کرنا ہے ایٹی سی نے کہا ٹھیک ہے اتنے میں میری باقی فورمیشن یہ تھی دے آلسو چیکڈن آن دی سیم ریڈیو چینل تو لیڈر نے پوچھا کہ where the hell are you تو میں نے کہا کہ جی میں تو شورٹ فائنلز پہ ہوں ابھی I am about to land quickly I told him کہ ایسے انٹینگلمنٹ ہو گئی تھی there were two of them when I have got ایک واپس چلا کیا ہے تو باقی باتیں زمین ور پہنچ کے ہوں گی میں لینڈ کر گیا جو فیول گیج تھی نا وہ نیڈل کا ایک سٹاپ ہوتا ہے نا وہ آکے نیڈل کے ساتھ لگی ہوئی تھی اب ٹینک میں تھا کیا گیس تھی ویپرز تھے یا اللہ میانے عزت رکھ نہیں تھی وہ which is invariably the case تو I landed ٹیکسی بیک اور آکے came and switched off مطلب ہے and flame outing was ours جب میں when I entered my pen تو pen کی سائیڈ پہ ammunition کے وہ لکڑی کے ڈبے پڑھے ہوئے تھے تو ان boxes پہ بیٹھا تھا تو وہ بیٹھے ہوئے تھے اپنے جیسے lounging round کے اب جہاز آئیں گے تو پھر اس کو receive کریں گے وہ بیٹھا ہوا ایسے بیٹھا ہوا تھا then he suddenly got up pointing towards the aircraft wing کی طرف کیونکہ he suddenly realized اس کا تو ایک میزائی لگائے تو ڈومیلی تو نہیں ہوتا نے ایسے تو اسے وہ point کر رہا ہے تو میں نے اسے پھر سبزہ میں نے کہا میں بتاتا میں بتاتا ہوں خیر خیر I came switch off کیا میں نے switch off کے بعد جس کو وہ کہتے ہیں نا کہ that is when I felt کہ میری ٹراغوں میں جان نہیں ہے that is when I felt tired جب وہ adrenaline کا اثر ختم ہو گیا تھا اس وقت مطلبہ وہ سب کو پھر میرے محمد نہیں تھی to come out of the cockpit I was so tired at that time خیر باہر نکلا آیا پروچیف کو میں نے کہا کہ اسے چائے کا کپ پکڑ تو چائے وہ کہتا سر ابھی لے کے چائے ساتھ ہی انہوں نے اپنے رکھی ہوتی ہے سمجھے ہوتی اپنی جو ان کے سٹینڈڈ گلاسی سی ہوتی ہے چائے کا سوٹا میں نے لگیا وقت بیک ٹو ڈی انٹ بس پھر واپس آ گیا تو وہاں پر سب لوگ باقی بھی آگئی بھی ری فارمیشن آگئی ان کو میں نے بتایا بریفلی کہ یہ ایسی سیچیوشن نہیں ہے بریفلی کہ تیس سیکنڈ کے اپیسوڈ ہے اس سے بھی چھوٹا تو میں نے کہا یہ ہوا ہے تو باقی سب جگہ بات تو خبر تو جوں پھیلتی ہے پھر میں نے تھا ان کو میں بتا دوں کہ جگہ جا کے جہاں پر جہاز کو مارا ہے لیبانون کا علاقہ تھا تو ان کو میں نے بتا دی جو اپروکشمیٹ جگہ جیسی جتی مجھے تھی رہا میں نے بتایا کہ یہاں یہ ایسی ہے تو ہیلیکوپٹر گیا وہاں جا کے دے پکٹ پیلٹ جو اسرائیلی تھا ہی کیم ڈان پیریشوٹ کیپٹن لوٹس اس کو ہیلیکوپٹر بٹھا کے لے گئے ہسپٹل لے گئے نیکس دن میں نے سوچا تھا کہ جاں کسے ملوں گا ہاتھ چھت میں لاؤں گا اسے کہ یہ یہ تو ہوتا ہی ہے یہ بیزنس ٹھیک ہے بہت انفرشوٹی کونٹ حیپن بکوز ہی زخمی زیادہ ہو گیا تھا تو خیر وہ سکورڈن میں جب ہمیں کٹھے ہو گئے تو وہ ریشن 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 کیونکہ انہوں نے کہا روسی جہاز نے فرانسی جہاز کو مارا ہے وہ مجھے چوم چوم کے لی تھا رہے تھے ریشن 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 انہوں نے ایوارڈ شمارتوں دیئے سیریان انہوں نے مجھے انہوں نے دو ایوار دیئے ویسام فارس ویسام شجاعت ویسام فارس ہے حلال جورت اور ویسام شجاعت ہے ستارہ جورت اور ساتھ اس کی بہت گوگیز مرسیڈیس ٹائپ کار اور زمین اور میرے بچوں کی ایڈیوکیشن فری جو ابھی ہوئے نہیں تھے کیونکہ میں شادی شدان نہیں تھا باقی اور پوسٹ ریٹائرمنٹ امپلائیمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھی اس کی سب کچھ اینڈ نیشنلیٹی میں نے پھر میں نے کہا یہ چیزیں تو آپ لیتی ہیں بہت بہت شکریہ رکھو یہ مجھے نہیں چاہیے تو ان کو واپس کر دی تو وہ بھی حیران تھے کہ اس قسم کے لوگ یہ عجیب سے ہیں پاکستانی عجیب لوگ لیکن اس کے دیکھو انہوں نے بہت ہماری عزت بہت خیال رکھتے تھے میں نے سنا ہے میں نے دیکھا یہ کنفرام نہیں ہوا لیکن میں نے سنا ہے کہ دمشق میں کوئی سڑک ہے میرے نام پر رکھی گئی یہ میں سنا ہے اللہ بہتر جانتا ہے اور پتہ نہیں کیا حال ہے آج دمشق کیا حال ہے اب یہ قصہ تو ہو گیا کہانی لیکن ہماری سرکار کی جو پالیسی تھی گورنمنٹ کی اس میں پاکستانی پائلٹس پاکستانی پاکستانی تو مجھے کچھ ایسی ہدایت تھی کہ اس کے بارے میں بات نہ کر تو میں نے بات نہیں کی اور میں نے پچیس سال اس کے بارے بات نہیں کی ہاں اے فورس میں لوگوں کو پتا تھا میرے جو ساتھی تھی آگے پیچھے ان کو ظاہر پتا ہو نہیں تھا لیکن باہر کسی کو پتا نہیں تھا اے فورس میں بہت لوگ نہیں پتا تھا میں سکار کمانڈ کر رہا تھا سرپرائز ابھی پچھلے دنوں ساجد حبیب اس کا بحیس جائے کہ وہ کسی کو میں سکار میں بھی کھڑے تھے میں نے فرمائی ہے انہوں نے کہا جناب ہم آئے ہیں ایوییشن ویک ان سپیس ٹیکنولوجی ایک میکزین ہے امریکن تو اس سے ہمارا تعلق ہے ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو میں نے کہ حکم کریں فرمائیں انہوں نے کہ جی ہم ہر سائی سٹوری 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 کیا ہے میں نے کہ آپ کو غلطی لگی ہے میری تو کوئی سٹوری نہیں اسرائیل آپ کیا کسی کی بات کر رہے تو انہوں نے یہی ریفر کیا میں نے کہا نہیں ایسے کوئی کوئی اور ہوگا میں نہیں کہا آپ پر تو انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ ہے ہم یہ جانتے آپ ہی ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ غالبا بیس سرویس ریزن جو بھی آپ کی ریزن ہیں لیکن آف ڈی ریکار ہمیں آپ بتا دیں میں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں تھائی نہیں جب میں تھائی نہیں تو میں آپ کو کیا بتا سکتا ہوں میں تھائی نہیں I did not سکتا بھی اس دوران میں کافی یہ سکتنی تل سچ ٹائم حسینی میڈ دی پینٹنگ جب اس نے یہ پینٹنگ بنائی مجھے بھی نہیں پتا تھا تو حسینی نے مجھے ڈسکس کیا یہ پینٹنگ بناتے وقت کیا بنائیں کیا یہ کیا ہوا کار مطلب جو اس آرٹس کے دماغ میں آنا ہے اس کے لئے تو اس نے کہا میں پینٹنگ بنا رہا ہو مجھے ٹھیک ہو بنا رہا ہو بات آئی گئی ختم ہو گئی پھر پھر پینٹنگ پی اچھا اچھا دی پی ایف اس دیس ہوا تھا اب ہم مان جاتے تو پھر میں نے بات ماننی شروع کر دی پھر اس کے بعد ٹی وی انٹرویوز اخباروں میں اس کے سب کی چیز آئی اور پھر ایکچولی دس سٹوری والا ای سر پینتی سال میں نوکری کی کسی کو پتہ رہی تھا اب ریٹائرمنٹ کے بیس سال کے بعد جی سٹوری نکلیا now ای اس گون مجھ ایسے لگے کہ کوئی میرا پیچھا کار سمبڈی تریک می ڈاؤن یا میرے پیچھے پیچھے ہیں تو ای ای اپسیٹ کہ یہ کون لوگ کیا ہے ای 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 دو بندے آگے پیچھے میرے تو جو ہمارا بیس کا انٹلیجن سرطہ اس کے پاس کیا میں نے کہ یہ کچھ اس قسم کی چیز میں نوٹ کی ہے تو بڑا صاحب انہیں کہ ہاں ہاں وہ ہمارے آدمی ہیں تو میں کہ کیا مطلب ہمارے آدمی مجھے میرے پیچھے لگائے کس لئے انہیں کہ ہم کس ریپورٹ کہ ریپورٹ 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 تو تو آپ ریپورٹ ساتھ ان کے ایکارڈنگ ٹو ہم اللہ بہتر جانتا ہے میں تو نہ ان سے ملا نہ آگے پیچھے لیکن ان کی اپنی مطلب سیریا سیرین قرآن کنٹری چلتا ہی اس بیسیس پہ تھا تو ان کو بس بھی بڑی مضبوط خبریں ہوتی تھی تو ان کو کوئی آئی ہوگی خبر ہمیں تو چیزوں بڑی بات ہمیں کیا پتا کہ در در کیا ہو رہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بات تھی اس لئے ہم نے تو اگر آپ کہتے ہیں لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آپ ان کو رہنے جب ان نیو کوئی کچھ عرصے بعد انہیں ہٹھا رہی پھر اگر 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 ریڈیو اور انگلیش اور انہیں بات اگر 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 اور ہم جو تھوڑی بہت عربی بولتے وہ بھی ٹوٹی پوٹی بول رہے تو وہ کہیں گے یہ سیریل نہیں ہے اور پھر وہ ہمارا لہجہ پہچانتے ہے وہ بھی جانتے تھے اور انہوں کے جیمبر پر انہوں کے انڈیان ہمارے ہمارے بہت بہت میں بتاتا ہوں آپ کو یہ میرے مجھے اسریلی ہمارے بہت بہت دیڈی دی 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 میں اگر پروفیشنل پہلے بہت 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 یہ تو ایک میں کہتا ہوں یہ یہ کیس ایسا ہو گیا کچھ اس میں اللہ میاں نے kوچ دی 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 13 in my favor ورنہ the way they were going about it the way they go about their business what we saw they are very solid professionals و اپنے خاتل شعر بہت سیریان 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 وری بریب وری کریجیس گو گیتر درتے نہیں مرنے سیبد کرتی ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے کوئی سکھانے والا نہیں ہے کوئی ان کی تنظیم جو جیسے ہونی چاہیے ایسی کچھ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ایسے سٹل وہ پرانے زمانے کے پوسٹ سیکنڈ ورڈ وار ٹائپ کا مہاول ہے جہاز ان کے پاس اب تو شاید برخالے بہتر جہاز آگئے ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ آج کل کیا آلاد ہے وہاں پر لیکن یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی سیئی رستہ دکھانے والا مل جائے تو سیریانز آر کیپیبل آف ڈوئنگ ایس گوڈ ورڈرز ایس ایڈ ورڈیانز اچھا مائی سیجیسٹن ٹوار ینگر پائلٹس ایس کہ تل دی ٹائم بیٹیو بکم ایسکارن کمانڈر جیسے ہمارے پائلٹس نے آلیڈی پروف کیا ہے نیٹ فیبرری انسیدن نو ماؤنٹ اف اوکے ای نو ای اکنالیج کہ ہمارے آج کے جو پائلٹس ہیں دے آر ٹیکنکلی ساونڈ مور ساونڈ مور ساونڈ مور ساونڈ ضروری ہے because if you don't if you are totally calculating اور ہر چیز آپ assess کر کے دیکھ رہے ہیں then you are not a fighter pilot then you will not be a fighter unless you have a little bit of hair go getter attitude it will not work after you have done your squadron's command and everything you can sit and relax and office and think but till that time it is go-getter which is going to do the job this is my message to you be a bit of maverick پر میں ای Varude جانبوں میں آجتا ہوں میں جنگوں میں باستماعی کچھ دنگوز کی منصور ا山 اگرام جانبوں میں ایرے کرنے مطلب میں لئے لوگوں میں ایرے کرنے لگا کچھ جانبوں میں ایرے کرنے جانبوں میں ایرے کرنے مشرکت باستان شکریت